موسیقی 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 کون سا ہے اور یسو بڑے احصر واضح اور جامع طور پر انہیں بتاتے ہیں یسو نے جواب دیا کب پہلا یہ کہ سننا احصر ہے یہ خدا ونہمارا خدا ایک ہی خدا ہے واحد خدا کی تعلیم ان کے لئے ہمیشہ سے ہی تھی یہ ایک ہی خدا ہے جو تمام دنیا کا نظام چلانے والا ہے باستو خدا ونہم اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنے ساری چاند اور اپنے ساری اکل اور اپنے ساری طاقت سے پیار کر رہے یاد رکھیں یہاں پر بات کی گئی ہے اپنے خدا یعنی اپنے خالق سے پیار کر رہا اسے پہلے اگر ہور کریں کہ ہم اپنے خدا سے کس قدر پیار کرتے ہیں تو یاد رکھیں انفاظ میں پیار کرنا قدر مشکل ہے مگر یاد رکھیں ہم ضرور جانتے ہیں کہ خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ واضح اور جامعے طور پر بتاتا ہے جس طرح اس کی بادشاہی بہت بڑی ہے آسمان اس کا تخت ہے زمین اس کے پاؤں کی چونکی ہے اس طرح اس کے محبت کی دلیل کو سمجھنا بھی یاد رکھیں یعنی باتوں سے ہے کہ خدا ہمیں ہر چیز بہیا کرتا ہے کھانے کے لئے کھڑا پہننے کے لئے کپڑا پینے کے لئے پانی رہنے کے لئے دھر اور زندگی کی تمام سہولتے ہیں اتنا بڑا خدا اور ہمارے پاس ہمارے دروازے تک ہر چیز ہمیں بہیا کرتا ہے اور ایک بار بھی اس کے پیار میں کمی نہیں آتی بگر جب انسان کی زندگی سے پیار کی بات کی جاتی ہے کہ اپنے سارے دل اور جان سے اپنے خدا کو پیار کریں تو اس میں وہ بہت دیچھے ہیں سب سے پہلے اپنے دل جان اور اکل اور اپنی ساری کون سے اپنے خدا کو پیار کرنا یاد رکھیں جو ہمارے پاس جان ہے اکل ہے فہم ہے دولت ہے پیسہ ہے پانمتہ ہے سب سے اپنے خدا کو زیادہ پیار کرنے کی اگائی دیداری ہے سب سے زیادہ اپنے خدا کو پیار کرنا ہے اور اسی میں سے جو خدا نے ہمیں دے دیا ہے چاہے وہ اکل ہے دلائی ہے پیسہ ہے اس میں سے خدا کو پیار کرنے کی بات کی گئی ہے اور ہم یاد رکھیں اس پیار میں بہت پیچھے بگر اس کا پیار میں عظیم ہے اور اس کی پادشائیلی عظیم ہے اس کے پیار کی دلیل اس سلیق پر نظر آتی ہے جب وہ اپنا پیلوٹا اور اکلوٹا بیٹا سب کے لیے قربان کرتا ہے تاکہ اس جوٹے میں رشتے کو بہار کریں جو انسان کی بے حفائی کی وجہ سے جو انسان کے خدا سے نام پیار کرنے کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے اس نے اپنا پیلوٹا بیٹا سلیق پر قربان کیا تاکہ وہ رشتہ بہار ہو جائے یہ اس کے پیار ہے اور جب ہمارے پیار کی یعنی انسان کے پیار کی بات کریں انسان ابھی اس پیار کے درجے میں پورا بھی نہیں ہوا کہ اس قابلوں کے خدا سے پیار کرنے کا امیر دوار بھی ہو اسے کے ساتھ منزلک بات کی گئی کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر اگر میں سوال کروں کہ ہمارا ہمسائے کون ہے کوئی جواب دینا چاہے گا کون ہے ہمارا ہمسائے جی ہمارا ہمسائے ہم یہ کہتا ہے یا ہماری گلی یا محلے میں لاتے یاد رکھیں ہمسائے کا جب تعلق جاننا چاہتے ہیں یا ہمسائے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو کیا ہے نیک سامری کی تمثیل ہمیں واضح کرتی ہے کہ ہمارا ہمسائے کون ہے اس کے پاس سے دو تین لوگ گزریں مگر جب سامری جو غیر قوم ہے جو کوئی مقام نہیں رکھتا کوئی حیثیت نہیں رکھتا کوئی قومیت نہیں ہے جب اس عتم ہوئے شخص کے پاس آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اسے ٹھہرتا ہے اسے اٹھاتا ہے اپنے جان پر رکھتا ہے اسے سرائے میں دے جاتا ہے اور سرائے ہمانے کو پیسے دیتا ہے کہتا ہے اور بھی ضرور دو گی تو میں دونگا اور اس کی اتبار داری کرتا ہے نہ اس کے نات پچھانتا ہے نہ اس کی کون پچھانتا ہے نہ کسی نات سے بتار دے کا ہے نہ رشتاری اسے اٹھا کر چلا جاتا ہے وہ اس کا ہمسائے ہیں اسی طرح اس روئے زبید پر جس سے ہماری ضرورت ہے جس کی ہم مدد کر سکتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے کسی ربن اسے تعلق رکھتا ہے وہ ہمارا ہمسائے ہے وہ ہمارا ملوسی ہے آئے خدا سے خاص فضل اور برنگر چاہیں خدا سے اپنے ساری طاقت اور جان سے پیار کرے اور اپنے ملوسی کو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کرے وسیعہ ہمارے خدا ان کے وسیلے سے مبارک ہے جس فرے کی زیافت میں بھرائی گئے اے خدا مند میں اس لائق نہیں کہ تم میرے آئے بس تُو کہہ دے کہ میرے رشفہ پائے گی دعا کرے اپنے سر کو جھکاتے ایک آلے مطلے کاس ہمارے باپ اس روحانی خوراک سے اس قدر طاقت پائے کہ ہمیشہ تیرے نام کی گوائی دیں وسیعہ ہمارے خدا مند کے وسیلے سے آمین دا پا پوری تیروں کو دس کنال سی آمین